السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان سے آنے والی کچھ ایک دو اچھی خبروں کے بارے میں اور انڈیا میں ایک خبر آئی ہے جو جس میں کہ ان کی کافی زیادہ دنیا میں جگہ ہنسائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی میدے کے السر چھوٹی آنٹ کے السر یا جس کو ہم پیپٹیک السر ڈیزیز کہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ نیچے دیے ہوئے لنک جو میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے اس کو کلک کریں تو ان کو اس کے اوپر میری ویڈیو مل جائے گی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں اس وقت ایک موضوع چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے دوستو اب دیکھیں شروع سے ایک بات کی جاتی ہے کہ وہ تمام جگہیں جو بند ہوں جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں اور جہاں پہ وینٹیلیشن نہ ہو تو وہاں پہ اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایرو سول یعنی جب ہم چھینک مارتے ہیں یا کھانسی کرتے ہیں تو دو قسم کے ڈروپس جو ہیں وہ ہمارے مو سے یا ہمارے ناک کے ذریعے باہر آتے ہیں ایک ہوتے ہیں بڑے ڈروپس جن کو ہم کہتے ہیں ریسپائریٹری ڈروپلٹس جو تھوڑی ہی دیر میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایرو سول یہ ہوتے ہیں لیس دن فائیو مایکرو میٹر یعنی ان کا سائز پانچ جو مایکرو میٹر ہے اس سے کم ہوتا ہے یہ انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ زیادہ دیر کے لیے ہوا میں تیرتے رہتے ہیں اور ان کے اندر بھی وائرس ہوتا ہے کرونا وائرس تو وہ تمام جگہیں جو اوور کراوڈڈ ہیں جیسے کہ آپ کسی بینک میں چلے جائیں اب وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں ایک لائن بنی ہوئی ہے لوگ ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں کوئی جو سکس فیٹ یا دو میٹر کا فاصلہ نہیں ہے اور ساتھ ہی کوئی وہاں پہ کروس وینٹیلیشن نہیں ہے تو وہاں پہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہ جو ایرو سولز ہیں تو یہ وہاں پہ رہیں گے کافی دیر اور ایک سے دوسرے انسان میں کرونا وائرس کو منتقل کریں گے آپ کو پتا ہے شروع سے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کروس وینٹیلیشن کی بات کرتا ہوں اور یہی وجہ میں نے بتائی تھی کہ گاؤں دہاتوں میں وائرس پہنچنے کے باوجود بہت زیادہ اگر لوگوں کو نہیں نقصان پہنچا سکا تو وہاں پہ کھلی جگہیں ہیں وہاں پہ کروس وینٹیلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ائر کنڈیشننگ کا کونسپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے ابھی کہ لوگ اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ اوورکراؤنگ کر کے رہیں تو دوستو یہ جو ابھی نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے یہ وہاں کی اپنی کمزوری اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ لیٹ ایڈمٹ کیا ہے اس نے یہ تسلیم لیٹ کیا ہے کہ یہ ذریعہ ہے اس وائرس کے پھیلنے کا لیکن آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے سے ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تمام جگہیں جو اوورکراؤنگ ہوں گی جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں گے جہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہوگی کراس وینٹیلیشن کھڑکیاں کھلی نہیں ہوں گی تو وہاں پہ چانسز ہیں کہ یہ وائرس ہوا کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے کیونکہ جو ایرو سولز ہیں وہ کافی دیر تک رہتے ہیں اس اپ ڈیٹ کے بعد پاکستان سے آنے والی دو اہم خبریں اور اچھی خبریں ایک تو خبر یہ ہے کہ جو پاکستان میں آج ہے آٹھ جولائی میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ انشاءاللہ آٹھ جولائی کے بعد ڈراؤپ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ آٹھ جولائی وہ دن ہوگا کہ جس دن جو ہمارے ٹو ویکس ہوئے تھے انفیکشن کو ہوتے ہوئے علامات آتے ہوئے انسان کے بطر ہونے ہوتے ہوئے یا ہسپٹل جاتے ہوئے اور آخری دو ویکس وہ تھے کہ جو لوگ ہسپٹلز میں پہنچ چکے ہیں یا تو وہ ٹھیک ہو کہ گھروں کو واپس آ جائیں گے یا خدا نہ خاصتا ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو آج اگر آپ نوٹ کریں یہ جو ورڈو میٹر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے جو فالو کرتی ہے ہر ملک میں کہ کس حد تک کیسے حالات رہے ہیں تو وہ اب بتا رہی ہے کہ پہلے ڈیتھ ریٹ ڈراؤپ ہوا تھا فائیو سے فور اور آج فور سے تھری ہو گیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ڈیتھ ریٹ کی قرب بھی نیچے آنا شروع ہو چکی ہے جیسے کہ ایک اسیسمنٹ تھی سائنٹیفک بیس پہ اور اس چیز کو یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کم بتاتا ہے آپ نوٹ کریں کہ جو ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ڈیریکٹر جنرل ہے اس نے کل پاکستان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان نے کچھ ایسے سٹیپس اٹھائی ہیں سادہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی مان جائے تو دوستو یقیناً یہ ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوا ہے اور انفیکشن ریٹ بھی کم ہوا ہے اور ایک اور اہم خبر جو خوشی کی خبر ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ مقامی طور پہ جو مسنوی سانس کی مشینیں جن کو ہم وینٹی لیٹرز کہتے ہیں جو اور جس کی ہم کمی کا شکار تھے وہ خود بنانا شروع کر دیا ہیں جو پرائم منسٹر ہے عمران خان انہوں نے ہری پور میں اس کا افتتہ کر دیا ہے اور وہاں پہ پاک وینٹ کے نام سے یہ جو وینٹی لیٹر ہے ان کی پروڈکشن کا کام شروع ہو گیا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماہ ہے انگلش میں کہتے ہیں کہ نیسیسٹی اس دی مدر آف انوینشن کہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو یہ چیز ہم نے بنا لی تو یہ شو کرتا ہے پاکستان کا پوٹینشل تو یہ پاکستان سے آنے والی اچھی خبروں میں سے خبریں تھیں جو میں چاہتا تھا آپ لوگوں سے شیئر کروں اب انڈیا میں کچھ ایسا کیا ہوا ہے جس سے پوری دنیا میں کافی لوگ ہانس رہے ہیں انڈیا کے اوپر وہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ایسے ہوا ہے کہ انڈیا میں چھے کم از کم جو ویکسینز ہیں ان کی تیاری کے مراہد چل رہے تھے پری کلینیکل سٹیج پہ پری کلینیکل سٹیج اسے کہتے ہیں کہ جب جانوروں میں یعنی سب سے پہلے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں جیسے چوہے ہیں ان کے اندر کسی بھی ویکسین کا اثر دیکھا جاتا ہے یا لیبارٹری کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے اور پری کلینیکل کا پھر اگلا فیز آتا ہے جس میں بڑے جانور جیسے منکیز ہیں یعنی کہ باندر ہیں بندر تو اس میں جو ہے اس کا اثر دیکھا جاتا ہے تو چھے وہ ویکسینز تھی لیکن پچھلے ہفتے گورنمنٹ آف انڈیا نے ان میں سے دو جو ویکسینز ہیں ان کو اجازت دی کہ وہ ہیومن ٹرائلز میں انٹر ہو جائیں اور ان میں سے ایک جو تھی اس کا نام تھا کویکسین اور وہ تھی بھارت بائیولوجکس کے نام سے ایک کمپنی ہے ہیدر آباد میں بیس کرتی ہے تو اس نے ایک ویکسین تیار کر رہی ہے جو کہ انیکٹیویٹڈ ہے یعنی انیکٹیویٹڈ کا مطلب ہے کہ وائرس کو مار کے تو پھر وہ انسانی جو جسمیں اس میں داخل کیا جائے گا اور اس کے تین ٹرائل آپ کو پتا ہے کہ ہوتے ہیں مارکیٹنگ سے پہلے کہ ون ہے ٹو ہے اور تھری ہے کہ ون میں آپ کم لوگوں میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سیفٹی ہے کہ نہیں ہے سب سے پہلی جو ہر دوائی کے بارے میں چیز ہوتی ہے اور دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ کیا ایمیونوجینیسٹی یعنی وہ ایمیون سسٹم کو اسے انٹی باڈیز بھی پروڈیوس کرواتی ہے کہ نہیں تو یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں بہت کام لوگوں میں اور پھر جب یہ اس کی سٹیڈیز پوزیٹیو ہوں کہ سیفٹی بھی ہو اور ایمیونوجینیسٹی بھی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں کہ فیز ٹو میں انٹر ہوتے ہیں اور اس میں کافی لوگوں کو یعنی ہزار سے زیادہ لوگوں کو شامل کر لیا جاتا ہے تو یہ فیز ون اور فیز ٹو میں لگنے چاہیے کم از کم پانچ مہینے اور جو فیز ٹری جس میں لاکھوں لوگوں میں یہ ڈوز دی جاتی ہے اس میں لگنے چاہیے چھے مہینے یہ ہے سائنٹیفک رول لیکن انڈیا میں ایک ایسا کام ہوا ہے کہ یہ جو بھارت بائیولوجکس ہے اس کے ساتھ مل کے مل رہی ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف وائرالوجی جس کو ہم نائی وی سے ابریوییٹ کریں گے تو وہ مل کے یہ تحقیق کر رہے ہیں اس ویکسین پہ جس کو میں کویکسن کہہ رہا ہوں جو انڈیا کی پہلی مقامی ویکسین ہے اور یہ جو نائی وی ہے یہ زیلی ادارہ ہے آئی سی ایم آر کا انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کا زیلی ادارہ ہے اور اس کا جو ڈی جی ہے آئی سی ایم آر کا اس کا نام ہے بلرام جو ہے بھارگوبا اب یہ جو ادارہ ہے یہ کوئی نیا ادارہ نہیں ہے یہ انیس سو گیارہ سے بنا ہوا ادارہ ہے یعنی انڈیا اور پاکستان بننے سے پہلے اور جس کو بعد میں کنورٹ کر کے آئی سی ایم آر کر دیا گیا یعنی ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے لیکن اس کے ڈائریکٹر جنرل سے ایک غلطی ہوئی وہ یہ غلطی ہوئی کہ اس نے جو بارہ ایسے ہسپیٹلز جو ان ٹرائلز کا حصہ ہیں ان کو ایک لیٹر بھیجا اور اس لیٹر میں دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے ایک تو یہ کہا کہ یہ جو ٹرائلز ہم کرنے لگے ہیں آپ ان کو سپیڈ اپ کریں ان کو جلدی سے جلدی کریں اور اپنی انرولمنٹ کو آپ ساتھ جولائی سے پہلے مکمل کریں ورنہ جو ٹاپ موسٹ جگہیں ہیں ہماری یعنی اگزیکٹیو جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو بوچ کیا جا رہا ہے اور اگر کسی نے اس بات کو نہیں مانا تو اس کو سزا ملے گی اگزیکٹلی یہ سارے ورڈز تھے لیکن اس ڈائریکٹر جنرل جو آئی سی ایم آرہ ہے اس کی بدقسمتی کہ یہ لیٹر ٹوٹر پہ ریلیز ہو گیا وہاں پہ لیک ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ انڈیا کا جو سب سے پریسٹیجیس میڈیکل ریسرچ انسٹیوٹ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ اپنے جو ہاسپیلز ہیں ان کو تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ ہماری بات مانیں اور اس کو سپیڈ اپ کریں ورنہ آپ کو نتائج کے سامنا کرنا پڑے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا انہوں نے یہ پولٹیکل انفلوئنس کے انڈر کیا ہے کیونکہ جو پاکستان کا یوم ازادی ہے وہ چودہ اگرسٹ کو ہے انڈیا کا یوم ازادی ہے پندرہ اگرسٹ کو اور انڈیا کے یوم ازادی ہے پندرہ اگرسٹ کو تو وہاں کی گورنمنٹ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دن انناؤنس کریں کہ ہم نے یہ ویکسین بنا لی ہے اور ہم آج سے ریلیز کر رہے ہیں یعنی ہم نے تینوں جو فیزنز ہیں وہ دو مہینے میں پورے کر لی ہیں جو کہ انسانی سوچ کے بھی خلاف ہے کیونکہ جو تیسرا ہے تیسرا جو ٹرائل ہوتا ہے اس کو کم از کم سکس منس لگتے ہیں تو جب یہ پولٹیکل انفلوئنس کے تحت یہ فیصلہ ہوا اور یہ لیٹر لیک ہوا تو پوری دنیا میں بہت زیادہ جگہ ہسائی ہوئی بھارت بائیولوجکس جو ہے جس کی کوویکسن ویکسین ہے اس کے لیے تقریباً گیارہ سو کے قریب لوگ جو ہے نا وہ انرول ہو رہے ہیں ان میں سے تری ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی فائی یعنی تین سو پنجھتر جو ہیں وہ کلینیکل ٹرائل وان کے لیے اور جو باقی ہے سیون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی وہ کلینیکل ٹرائل ٹو کے لیے اب یہ ہوا ہے کہ اب تیرہ جولائی کی ڈیٹ فکس کی گئی ہے کہ اس وقت تک انرولمنٹ ہوگی اور یہ پندرہ اگرس کو کام مکمل کر لیا جائے گا تو یہ ایک مہینے کے اندر یعنی دو مہینے سے بھی جو کم ٹائم ہے اس کے اندر جب ایسا کام کیا جائے گا تو پوری دنیا میں یہ سمجھا گیا کہ انڈیا میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ بہت ہی زیادہ پولیٹیکلی انفلوینسٹ ہے اور دوستو یاد رکھیں کہ جب بھی سائنس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ بیک فائر کرے گا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے پہلے کب ہوا ہے کہ جیسے جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جب ہائیڈروکسی کلوروکین کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اناؤنسمنٹ کی تو وہ بیک فائر کر گیا کیونکہ سائنس نے ثابت کیا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے کرونا کے مریضوں میں تو کافی زیادہ جو امریکہ ہے اس کی جنگ حسائی ہوئی پوری دنیا میں پھر ایک واقعہ انڈیا میں ہی ہو چکا ہے کہ وہاں پہ اب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ان کے پی ایم ہیں وہی کرنا کیوں چاہتے ہیں پندرہ اگرس کو کیونکہ اکتوبر میں دوہزار بیس میں بہار میں الیکشن ہے وہاں پہ وہ پندرہ اگرس کو ایک سٹرونگ مین کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں تاکہ انفرونس کر سکے لوگوں کو کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے کمال کر دیا تو ایسا ہی کام پہلے بھی ہو چکا ہے سکھ سپٹیمبر ٹو تھاؤزنین نائنٹین کو کہ اس رو ایک انڈین آرگنائزیشن ہے جو کہ انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن جس کو کہتے ہیں تو انہوں نے بنیادی طور پر کیا ہوا تھا کہ ایک سیٹلائٹ جو ہے یا ایک لیونر مشن جو ہے یعنی چاند پہ بھیجا گیا تھا ایک چندریان ٹو کے نام سے تو اس کی لینڈنگ تھی ایک سائنٹیفک ایمنٹ تھا بنیادی طور پر لیکن یہ سکھ سپٹیمبر کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو پولٹیکل مقصد کے لیے استعمال کیا کیونکہ ایک مہینہ پہلے وہ کشمیر میں لاکڈاؤن کر چکے تھے تو وہاں کے پی ایم چاہتے تھے کہ دنیا ان کو ایک سٹرونگ مین کے طور پر دیکھے سب کچھ لائیو جا رہا تھا پوری دنیا میں لیکن آخری ٹوئنٹی سیکنڈ میں ایک فیلئر ہو گیا اور ہر چیز زیرو پہ آ گئی اور وہ جو چندریان ٹو تھا وہ اس کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی اور سب کچھ وہاں پہ تباہ ہو گیا تو پوری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی اور اسے کافی زیادہ ایک بار پھر بیزتی ہوئی تو کبھی بھی سائنٹیفک جو ایمیٹس ہیں یہ سائنٹیفک جو ریسرچ ریسرچیز ہیں تو ان کو پولٹیکل جو مقاصد ہے ان کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیک فائر کر جائے گا اور ہوا اس طرح بھی تھا کہ جو انڈیا کا ایک اور ادارہ ہے جو انڈیا انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک لیٹر جاری کیا تھا اس لیٹر میں انہوں نے کٹیگوریکلی بتایا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ انڈیا کی کوئی ویکسین انکلوڈنگ کو ویکسین دو ہزار اکی سے پہلے لانچ کی جا سکے لیکن جب یہ انڈیا گورنمنٹ کا پلان بنا اور یہ جو انڈیا انسٹیوٹ آف سائنس انڈ ٹیکنالوجی ہے انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے یہ لائن نکال دی کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تک یہ نہیں آسکتی تو سب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ غلط چال رہا ہے یہ پولٹیکل انفلونسنگ ہو رہی ہے اور کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ویکسین کا فیز وان کا ٹرائل ہوتا ہے انسانوں پہ لیکن اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو سیفٹی ہے وہ نہیں ہے ویکسین کی جو ہو سکتا ہے تو فیز ٹو سٹارٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ اس ویکسین کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ انڈیا جو ہے وہ انانس کر دیا انہوں نے کہ ہم نے پندرہ کو تو لازمی انانس کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ویکسین آ گئی ہے کیونکہ ان کے اوپر چائنیز پریشر بھی ہے کیونکہ چائنہ کی جو آرمی ہے وہ اس وقت جو ایڈ فائیو ان کو ویکسین ہے جو کینیڈا اور چائنہ کی کمپنی نے مل کے بنائی ہے جس کمپنی کا نام ہے کین سائنو بائیولوجکس وہ اپنے آرمی میں یوز کرنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ کلینیکل فیس ٹری کو سکپ کر کے تو انڈیا جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ پریشر میں آئی کہ انہوں نے ایسے فیصلے کی ہے لیکن سائنس اس طریقے سے نہیں چلتی جو اس وقت سب سے زیادہ امید ہے وہ آکسفورڈ یونسٹی کی ویکسین سے ہے وہ جو ویکسین ہے وہ آکسفورڈ کی یونسٹی ایسٹرازینکا کے ساتھ مل کے بنا رہی ہے اور اس وقت برازل میں انسانوں کے اوپر فیز تھری جو ہے ٹرائل ہے وہ پانچ ہزار لوگوں کے اوپر آلرڈی چال رہا ہے تو چانسز یہی ہیں کہ میڈ اگست یا اگست کے انڈ پہ وہ ویکسین کا ریزلٹ آ جائے گا اور سپٹیمبر کے شروع میں وہ یوز ہونا شروع ہو چکی ہوگی کیونکہ آلرڈی جو آکسفورڈ یونسٹی ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں یہ ویکسین تیار کر چکی ہے تو مجھے امید ہے انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو ڈیولپمنٹ سوئی ہیں آباؤٹ کرونا وائرس آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں